بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی دیسیپورٹ پیچن میں ویلکم میں امید کرتی ہوں انہیں تمام دیکھنے والے ویرس خرید سے ہوں گے آج بکرہ ایت کی سپیشل ڈش بنائیں گے جس کا نام ہے بیف سٹو جس کے لئے ہمیں جو جو اٹریڈنس چاہیے وہ یہ ہیں بیف چاہیے ڈیٹ کلو سپائسز میں چاہیے نمک ون ٹیبل سپون ثابت کول مرچے چاہیے پندرہ ادت خوش دھنیا چاہیے ون ٹیبل سپون پیسہ دھنیا چاہیے ون ٹیبل سپون زیرہ چاہیے ون ٹیبل سپون کاری مچھے چاہیے چار ادت دو بڑی الائجیاں چاہیے دارچینی کی ٹو سٹکس چاہیے حلدی چاہیے ون ٹیبل سپون لیسن کے دس جوے لیے ہیں باری باری کٹ لیا ہے ادرہ کا ایک ٹکڑا لیا ہے اس کو باری باری کٹ لیا ہے ہرہ دھلیاں چاہیے اور ساتھی تین لیمون دہی چاہیے آدھی پیالی آئل چاہیے ایک پیالی پیاس چاہیے پانچ عدد سلائس میں کٹ لیا ہے گرم مسالہ چاہیے پیسا ہوا ٹیماتر ڈالیں گے ایک عدد اور ساتھی ہری مچھرنییں تین عدد باری باری کٹ لیا ہے آئل ڈال دیں گے آدھی پیالی بسکت ساتھی بھول ڈال دیں گے ڈیٹ کی لوگائی کا گوشت ہے پیاس ڈال دیں گے پانچ عدد اگرہ کھلا دیں گے ایک ٹکڑا لیسن کے دل جو بھی دیئے پاری پاری کٹ لیا تھا اب تمام سپائسز نبھار دیں گے نمک سابرگور مرچے بندر عدد کچھ دھنیاں 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون دو بڑی ریچیاں تین دار چینی حلدی اور کانو کے چار عدد ان سب کو ملا دیں گے ایک ساتھ تمام سپاہٹر اور حریمچر ڈال دیں گے تمام سپاہٹر ڈالنا ہے ایک عدد اور حریمچر نیر تین عدد باری باری کٹ لیا ہے مسالو کو مکس کر دیئے اچھی طرح پانی ملا دیں گے دو گلاس پانی ملا دیں گے ڈالنے کے بعد کلیم ہائی رکھیں گے جب ابالے آنے لگیں گے پھر خلیم میڈیم کر دیں گے اور ڈھکنا ڈھک دیں گے پانے گھنٹے کے لیے گوشت کو گلانا ہے میڈیم خلیم پہ گل چکا ہے اب دون لیں گے اچھی طرح رہی ڈال دیں گے رہی ڈال دیں گے پانے پانے کچھ ہو چکا ہے ڈہی کا پانے کچھ ہو چکا ہے رہی کا اب دونیا ڈال دیں گے پیسا گر ہمیں سارا ڈال دیں گے 1 ڈیبن سپون لیمونہ چھوڑ دیں گے ملیم خلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ڈش آؤٹ کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پائنل لوگ بیف سٹوکی بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ پس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت پولے گا اور جو نیو دیکھنے والے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا بات خیال رکی گا دوام یاد رکی گا اللہ حافظ